السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرومیٹیو لاؤنج کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک میں چلنے والی توپ آج بھی ایک خوشگوار یاد ہے اس توپ کی گرجدار آواز اب بھی مکہ مکرمہ کے بہت سارے مکینوں کو یاد ہے جن کے لئے یہ روزہ رکھنے صبح کی نماز اور رمضان کے آغاز اور اختتام کے اعلان کا ذریعہ تھی کئی برسوں سے یہ توپ چاند نظر آنے کے اعلانات اور سہر و افتار کے اوقات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا واحد ذریعہ تھی اور مقدس مہینے میں اس کا ایک منفرد ہی کردار تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں قیمتی یادوں کی طرح محفوظ ہے وہ لوگ جو اس پہاڑی کے قریب ہی رہتے تھے وہ رمضان المبارک کا اعلان ہونے کے بعد چوٹی پر چڑھ کر توپ سے گولے داگے جانے کی مناظر دیکھتے تھے یہاں سے پورے ماہ رمضان سہر و افتار کے اوقات میں گولے چلائے جاتے تھے جن کی آواز سن کر لوگ روزہ رکھتے اور افتار کرتے تھے توپ کی حفاظت اس کی دیکھ بال اور گولے چلانے والے مکہ پولیس کے ترجمان میجر محسن المیمان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ توپ عوام میں کس قدر مشہور تھی ان کے بقول پچھتر سال پہلے جب مکہ پولیس کی تشکیل ہوئی تھی تو فورس کو اس توپ کی دیکھ بال اور انتظام کا کام سوپا گیا تھا رمضان سے کچھ دن پہلے اسے پہاڑ پر نصب کیا جاتا تھا جبکہ عید کے بعد توپ کو ایک خصوصی محکمے کو واپس کر دیا جاتا تھا اس میں استعمال ہونے والے بارود کو خصوصی ٹیم سنبھالتی ہے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو المدافع کے قریب علاقہ ربیو زاخر کے میر فہد العربی نے عرب نیوز کو بتایا رمضان توپ کو ترک کرنے سے قبل اس میں طویل عشروں سے تیکنیکی تبدیلیاں کی جاتی رہیں یہ مکہ کی قدیم تاریخ کی نمائندگی کرتی ہیں توپ کا دھماکہ اپنی تمام تر اہمیت اور خوبصورتی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے باسیوں کے لیے ایک مقدس بلاوا بن گیا تھا انہوں نے بتایا کہ کئی سالوں سے یہ توپ چاند نظر آنے کے علانات اور سہروفتار کے اوقات سے لوگوں کو اگاہ کرنے کا واحد ذریعہ تھی اور مقدس مہینے میں اس کا ایک منفرد ہی کردار تھا جو لوگوں کے ذہنے میں قیمتی یادوں کی طرح محفوظ ہے سینٹر آف مکہ ہسٹری کے ڈریکٹر ڈاکٹر فواز الدہاس کے مطابق توپ کم از کم ایک صدی سے ابو المدافع پر نصب ہے اور اس توپ اور پہاڑی نے مکہ مکرمہ کے باسیوں کو مقدس مہینے سے ان کی محبت کو جوڑ دیا تھا ماضی میں مسجد الحرام سے اعزان کی آواز سننا ناممکن تھا لہذا یہ کام توپ کی مدد سے کیا جاتا تھا فواز الدہاس نے مزید کہا کہ یہ روایت بہت ہی اچھی طرح سے برقرار تھی لیکن جدید ٹیکنالوجی خاص طور پر مکہ مکرمہ کے مسجد الحرام کے منعالوں سے منسلک لاؤڈ سپیکرز کے باعث بلا آخر توپ کا استعمال متروک کر دیا گیا رمضان المبارک کے دوران توپوں کا استعمال پندرمی صدی اور مملوکوں کے عہد میں شروع ہوا تھا دوستو بس آچھی ویڈیو میں اتنا ہی بہت جلد حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ